بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کافی دنوں کے بعد آپ سنور کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں آج ہم بات کریں گے نیوکلی ڈیٹرنس کی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان اور انڈیا کی پھر جو ٹینشنز ہے وہ اپنے عروج کی طرف جانے میں اور جا رہی ہیں اور ایکسپیکٹڈ جو ہے انیلیس پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ بائی نومبر اور ڈیسمبر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جن بھی ہو سکتی ہے یہ جنگ جو ہوگی یہ پاکستان کی چوتھی جنگ ہوگی لیکن اس دفعہ ڈیفرنس یہ ہوگا کہ اس کو پہلے پریڈکٹ کیا جا رہا ہے جو پرائم نیسٹر بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ نیوکلیر وارک ہو سکتی ہے اور یہ سارے معاملات شروع ہوئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا نے پانچ اگست کو اپروگیٹ کیا چینج کیا تھری سیونٹی اور تھری فائی وے اپنے کونسٹیٹوشن کا آرٹیکل اور گیاست کشمیر کو جو کہ ایک جو ہے ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے اس کو اپنے اندر ضم کر لیا اور اس کے دو جسے کر دیا اور لطاق کو ایک الگ یونین ٹیرٹری بنا دیا اب معاملات یہ ہیں کہ پہلے چوبیس دنوں سے کشمیر کے اندر کرفیوں کا سماعہ ہیں لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے روز مرہ زندگی کی اجازت نہیں ہے اور ایک ملین یعنی دس لاکھ جو بھارتی سورما ہیں وہ نہتے کشمیریوں کا گلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا سانس لینا بھی دشوار کر رہے ہیں لیکن سلام ہے کشمیر ماں کو کہ انہوں نے ایسے بچے پیدا کیے جو اس سخت ترین بدترین حالات میں بھی آزادی کے لیے نہ صرف پائر نکلتے ہیں بلکہ انڈین مظالم کا شکار بنتے ہوئے کبھی اپنی آنکھیں کھو دیتے ہیں کبھی شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور بھارتی ریاست کے بدترین ظلم کا شکار ہوتے ہیں جو میرے خیال میں اس سے پہلے ہلاکو خان کے زمانے میں یا پھر ہٹلر کے زمانے میں ہی دیکھا گیا اچھا جنگ ہوتی ہے تو اس میں پہلی بات تو جو کونسپٹ ہے یہ آج رکھئے کہ پاکستان و انڈیا دونوں جو ہیں وہ نیوکلئر پاور ہیں اور نیوکلئر پاور جو ہے ہونے کی وجہ سے دونوں کا ڈیٹرنس قائم ہے ڈیٹرنس لفظ ڈیٹر سے نکلا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی پنشمنٹ کا تھریٹ جس کے ذریعے کسی کو کوئی کام کرنے سے روکنا یا کسی کو کام کروانا اس تھریٹ کو دے کے تو نیوکلئر ڈیٹرنس جو ہے وہ نیوکلئر ویپن کے یوز ہونے کا ایک دھمکی ہے جس کے ذریعے ہم جنگ یعنی کہ اپنے مخالف کو کسی کام سے روکتے ہیں یا پھر اسے کسی کام پر مجبور کر سکتے ہیں اچھا ڈیٹرنس جو ہے اس کے تین پارٹس ہیں پہلا جو ہے کیپیبلیٹی ہے اس کے بعد کیپیبلیٹی کے بعد آ جاتا ہے آپ کا کمیونکیشن ہے اور اس کے بعد آپ کا آخری آ جاتا ہے کٹیڈیبلیٹی اب ہم ان تینوں پارٹس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اسٹوریکل کچھ اگزیمپلز کو بھی ساتھ جو ہے ہم اس میں شامل کریں گے جیسے کہ بتایا کہ سب سے پہلا جو پری ریکزیٹ ہے ڈیٹرنس قائم کرنے کا وہ ہے کیپیبلیٹی اچھا کیپیبلیٹی انسان جب کسی ملک کے پاس کیپیبلیٹی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیوکلیر بوم بنانے کے اندر یا نیوکلیر ویپن بنانے میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد کیپیبلیٹی آ گیا لیکن خالی کیپیبلیٹی آ جانے سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیٹرنس قائم ہو گیا آپ کے بعد کیپیبلیٹی ہے آپ نے کمیونکیشن کیا جو دوسرے سٹیپ پہ آ گئے دوسرے سٹیپ میں جب آپ کمیونکیشن کرتے ہیں جس طرح ایٹینس کے اندر ہم نے انڈیا کو یہ کمیونکیشن کیا آپ کو یاد ہوگا زیاء الحق کی جو کرکیٹ ڈیپلوم ایسی تھی کہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپن بھی ہے کیپیبلیٹی تو تھی اب ہم کمیونکیشن بھی کر رہے ہیں اگر آپ ہمارے یہ ریڈ لائن پروس کریں گے تو ہم اس پر ریٹیلیٹ کریں گے اور آپ کا اچھا خاصہ نمسان ہوگا جب آپ کمیونکیشن کر دیتے ہیں تو دوسری سائٹ وہاں پر رکھ جاتی ہے لیکن اس کیپیبلیٹی کو کمیونکیشن کر دینے سے بھی ڈیٹرنس قائم نہیں ہوتا اب اس میں تیسرا اس کا سب سے اہم رکان آجاتا ہے جس کو کہتے ہیں کریڈیبلیٹی اچھا کریڈیبلیٹی کے لیے اس کی بھی دو چیزیں ہیں اس کے بھی دو پارٹس ہیں سب سے اہم چیز یہ کہ کیا اس کیپیبلیٹی کو آپ کو ڈیلیور کرنے کا بھی آپ کے پاس جو ہے انتظام موجود ہے جس میں میزائل ٹیکنالوجی آ جاتی ہے آپ کے ایئر فورٹس کے کیا یہ کیپیبلیٹی موجود ہے کہ وہ آپ کے نیوکلیر ڈیٹرنس کو جو ہے کریڈیبل بنا سکے کیونکہ ہاتھ سے پکڑ گے تو آپ ایٹم ہم نہیں پھینکیں گے اٹومک ویپن کو ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کے پاس سسٹم ہونا چاہیے یہ تو اس کی ہے ایک پارٹ ہو گیا پارٹ یعنی کہ کیڈیبلیٹی والے سیکشن کے دوسرا ہے آپ کا پولیٹیکل ویل اچھا پولیٹیکل ویل ہوگی تو آپ کا وہ ڈیٹرنس جو ہے وہ دوسرے کے لیے واقعی ڈیٹرنس ہوگا اگر آپ کی پولیٹیکل ویل نہیں ہے تو وہ ڈیٹرنس جو ہے اس کے زیادہ چانسز ہے یہ فیل ہو جائے گا اچھا پھر میں پہلے کی طرف آوں گا کہ آپ کے پاس جو ہے کہ آپ اسے ڈیلیور کس طرح کریں گے تو ڈیلیور کرنے کے بھی اس کی بھی دو آپ کے جو ہیں پارٹس ہیں پہلا پارٹ یہ ہے کہ ایک تو ڈیلیوری سسٹم ہے آپ نے میزائل غوری کو پہ لوٹ کیا آپ نے وہاں پہ پھار دیا وہ ایک چیز ہو گئی لیکن کریڈیبلیٹی ابھی نہیں ہوگی کریڈیبلیٹی آپ کی اس وقت کمپلیٹ ہوگی جب آپ کے پاس ری سٹرائک پاور ہوگی یعنی کہ آپ کے دشمن نے آپ کے اوپر اٹومک حملہ کیا آپ نے وہ پنشمنٹ سہی اور اس کے بعد آپ نے اس پنشمنٹ سہنے کے بعد اسے پنش کرنے کے لیے ری سٹرائک جو ہے نا آپ نے کی اچھا ری سٹرائک جو ہے اس کے لیے پاکستان تو جیسے آپ کو پتا ایک بڑا سمارٹ اور پتلا ملک ہے تو ہم جیسے ممالک کے پاس وہ اس کریڈیلی یعنی کہ ایریا کی اتنی ڈیپ نہیں ہے جو گیوگریفیکل ڈیپ نہیں ہے تو اس لیے ہم جیسے ممالک کے پاس کریڈیبلیٹی تب آتی ہے جب ہمارے پاس جو ہے سب می سب میرین لانٹ نیوکلئر ویپنز ہوں یعنی کہ سب میرین آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی جو کرائیسز حالیاں ہوئی ہیں فروری کے اندر تو ہماری ایک سب میرین انڈین میڈیا کے مطابق الخالد اس کا غالباً نام تھا وہ پچاس دن جو ہے زمین کے نیچے پانی کے اندر غائب رہی اور انڈین نیوی ان پچاس دنوں میں انہوں نے انڈیمان نکوبار سے لے کے امان تک کا چپا چپا چھان مارا کہ انہیں کہیں پہ وہ خالد ملیا انہیں ڈر یہ تھا کہ شاید یہ انڈ ہاں پہ بھی تھی وہ باہر نکلی تو انڈینز کو ایک ریلیف ملی کہ چلیں جی ہم نے وہ کر لی ہے تو کوئی کیز جو ہے ہماری اس سب میرین کو نہیں کر سکی اس کا مطلب یہ کہ اگر جنگ ہوتی پاکستان پہ حملہ ہوتا تو پاکستان کے پاس وہ سب میرین ہیں جن سے ہم زمین کے نیچے پانی کے نیچے چھپی ہوں گی لیکن جب وقت آئے گا تو وہاں سے وہ بڑے افیکٹیو لی جو ہے دشمن کو جو ہے ناکچنے ان کو روست کرنے کے لیے کام آسکنی اچھا اب تھوڑی سی اسٹوریکل اگزیمپلز میں جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا دوہزار سولہ کے اندر جو ہے ایک سرڈیکل سٹرائک کا ڈراما کیا گیا تھا پوری حملے کے بعد اور بڑا انڈیا نے سرڈیکل سٹرائک کر دی ہے بیسیکلی وہ ریٹ تھے اکراوس دا بورڈر جو انڈیا اور پاکستان آرمی 1948 سے یہ کام کر رہی ہیں لیکن انڈیا نے بڑا بڑا چڑھا کے کیا کیونکہ شرمندگیاں اٹھانی پڑ رہی تھی اور اس کے علاوہ سٹیٹ الیکشن بھی مودی صاحب کے سر پہ تھے تو انہوں نے ہیرو بننا تھا اور نیچنلسٹک پیشنز جگا کے وہ کچھ اچیف کرنا چاہ رہے تھے اب کیا ہوا کہ ایک سرڈیکل سٹرائک ہوئی انڈیا کے بکوال جبکہ کچھ بھی نہیں ہوا ایک انہوں نے ایک چھوٹا سر رینڈ ماؤنٹ کرنے کی کوششٹ کی اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے اور ادھر سے انہوں نے بھاگنے کی کی اب کیا ہوتا ہے کہ انڈیا یہ ڈراما رچاتا ہے انڈیا میڈیا اور انڈیا جو اخبارات انکر ٹی وی جو ایسے سر پہ چڑھانا شروع کر دیتا ہے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا جشن منایا جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں جس طرح بہت بڑا اٹاکہ فتح کر لیا ہے یا پتہ نہیں کیا کر لیا ہے پاکستان آرمی ڈی جی آئی ایس پی آر پاکستانی اور فورن جنرلسٹ کو لیتے ہیں اور جس جگہ پہ انہوں نے ایلیجٹلی یہ سرڈیکل سٹرائک کرنی کی ہوتی ہے وہاں پہ بندوں کو لے جاتے ہیں جب وہاں پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اب پوری دنیا جو پہلے زبزب کا شکار ہے کہ پتہ نہیں انڈیا آرمی نے کون سا بڑا مارکہ مار ل ہے جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں نظر آتا اب ساری دنیا ویدن انڈیا جو ہے موردی سرکار اور انڈیا آرمی کا مزار کرنا شروع ہو جاتا ہے اب یہاں پہ اگر پولٹیکل ویل کی بات آتی ہے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو پانچ اکتوبر کو ڈان اخبار کے اندر ڈان لیکس نام کی ایک زلالت جو ہے وہ چھپ جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ساری دنیا کی توجہ انڈیا کے ڈرامے کے اوپر ہوتی ہے اور اس کے فیلئر پ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری توجہ ایک دم خود افواج پاکستان کی طرف آ جاتی ہے اور ان جھوٹے الزامات کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے یعنی کہ انڈیا وہاں پہ ہمارے نیوکلیر ڈیٹرنس کو ناکام کرنے کے اندر کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ پولٹیکل ویل اس وقت اس میں شامل نہیں ہوتی ہے اور پولٹیکل ویل کیونکہ دومیسٹک کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری رولنگ پارٹی خود انڈیا سے زیادہ کمپیٹیٹ جو ہے اپنے ہی اداروں کو اپنی ریاست کو سمجھ رہی ہوں دوسری طرف فروری چھبیس کو انڈیا ایک ڈراما کرتا ہے کچھ غلطی ہماری بھی ہوتی ہے بارڈر پار کرتے ہیں بالاکوٹ کے پہاڑوں کے اوپر وہ اپنے پیلوٹ گراتے ہیں ایک کووہ مارتے ہیں کچھ درخت شہید کرتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو پاکستان کا فلان کر دیا فلان کر دیا تین سو سے زیادہ بندہ مار دیا ہے مدرسے کا دہشت کا وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس موقع میں دوہزار سولہ کی نسبت حالات چینج ہوتے ہیں اس دفعہ پولیٹیکل ویل بھی شامل ہوتی ہے اور سبل ملٹری تعلق اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی جان کی طرح ہوتے ہیں پاکستان سالمیت کے لیے یہ بہتر سمجھتا ہے کہ اسکلیشن لیڈر کو ہم جو ہے کلائم کریں کیونکہ پچھلی دفعہ جب کلائم نہیں کیا تو بالا کوٹ کی جو ایک پتمیزی تھی انڈیا کی اس کی نوبت آگئی اگر دوہزار سولہ میں ہی پولیٹیکل لیڈرشپ آرمی کے ساتھ کھڑی ہوتی تو کبھی بھی دوہزار انیس کا یہ واقعہ کرنے کی اندرستان کی کبھی جورت نہ ہوتی نہ ان کی اوقات ہوتی لیکن بدقسمتی سے پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں پہ اپنے مسائل کی وجہ سے یا اپنی سوچ کی وجہ سے ریاست کے ساتھ نہ کھڑی ہو سکی شرمندگی آئی اور اس کے تین سال کے بعد بالا کوٹ والا اپیسوڈ ہو گئی اب پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ آرمی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہے اپنی فورڈ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے چھبیس کو واقعہ ہوتا ہے ستائیس کو پاکستان جو ہے چھبیس کو ہی پاکستان ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ سرپرائز کا جو ہے انڈیا کو بتاتے ہیں کہ آپ کو سرپرائز ملے گا آپ ہماری کیپیبلیٹی کو نہیں جانتے دوسرے دن پی ایف جو ہے جس کا ریکارڈ ہے چھے اس نمبر سے لے کے ابھی تک پوری مسلم اگر آپ ائر فورسز کو دیکھ لیں تو پی ایف کے مقابلے کی کوئی ائر فورس نہیں نظر آئے گی یہ وہ ائر فورس ہے جس نے اپنے ٹریڈیشنل دشمن بھارت کو تو مزہ چکھایا ہی چکھایا اس کے علاوہ افغان جہاد یا افغان وار کے زمانے میں سوویت جہاز گرائے اس نے کئی اس کے علاوہ عرب ازرائیلی وار میں جب اس کے وارنٹیئرز عربوں کی طرف سے لڑے تو عرب تو ازرائیلیوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکے لیکن پی ایف نے ازرائیلیوں کو اچھا خاصا جو ہے ٹاف ٹائم دیا یہ جاتے ہیں ان کے ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں لیکن ہٹ نہیں کرتے بلکہ جان کے پیلوڈ قریب گرا کے یہ میسیج دیکھے آتے ہیں کہ بھائی رسپیکٹ دہ ڈیٹرنز ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں تم لوگ پاکستان سے بہت بڑا ملک ہے ریسورسز زیادہ ہیں لیکن ہم پتھلے بیس سال سے ایک جنگ لڑڑے ہیں we are battle hardened اور ہم اپنے ملک کی سالمیت اس کے بقار کے لیے اور اس کے نیوکلئیر ڈیٹرنز کی تحفظ کے لیے کسی بھی حالت پہ کسی بھی حد پہ جا سکتی ہے افیکٹ کیا آتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ڈیپتھ ہو ایک ملک کے اندر اس کے اندر وہ پاور موجود ہو وہ کانفیڈنز موجود ہو تو انڈیا ڈیٹیلیٹ کرتا ہمارے ستائیس کے جواب کا لیکن انڈیا فیل ہو جاتا ہے روائٹر کی سٹوری کے مطابق عجید دوول جو ہے وہ ڈی جی آئی آئی کو فون کرتا ہے اور یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کچھ ٹارگٹس کو مزائل سے ہٹ کریں گے پاکستان کی طرف سے کلیر کر دیا جاتا ہے ہندوستان کو اور یہ بات اپنے دوست ممالک اور امریکہ وغیرے کو بتا دی جاتی ہے کہ اگر بھارت ایک مزائل پھینکے گا تو ہم ایک کا ادھار تین سے اتاریں گے یعنی کہ چھے ٹارگٹ ہٹ ہوں گے ہم اٹھارہ ٹارگٹ ہٹ کریں گے اور وہیں پہ آکے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سو کالڈ سٹرونگ لیڈرشپ انڈیا کی بیٹ جاتی ہے انٹرنیشنل پریشر کے سامنے اور ڈی ایسکلیشن کا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے آج کشمیر پہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو انڈیا کو تو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے وہاں پہ پاکستان کے بھی آپشن جو ہے وہ محدود ہوتے جا رہے ہیں اگر بھارتی حکومت اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھارتی حکومت اگر اکل سے کام نہیں لیتی اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اکل سے کام نہیں لیتی اور اس معاملے کو ڈیفیوز کروا کے مسئلہ کشمیر کو سالو نہیں کرتی تو جنگ جو ہے وہ انیویٹیبل ہے نومبر دسمبر آپ کو پتہ ہے پاکستان انڈیا کی جب بھی جنگ ہوئی ہے تو سپٹیمبر سے لے کے دسمبر کے درمیان ہوئی ہے ایک تو وجہ یہ کہ برسات کا موسم ہے تو اس میں منورز جو ہیں وہ مشکل ہو جاتی ہیں جو ہے وہ کیا آپ کہتے ہیں کیچڑ وغیرہ زیادہ ہوتا ہے جبکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے پنجاب اور ہمارے جو بورڈرز کے اوپر ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ تھنڈے موسم کے اندر جنگ لڑتی ہیں سیمیٹی ون کی آپ کو وار کا پتہ ہے اس سے پہلے جو ہے سکسٹی پائیو کی وار بھی جو ہے وہ ایک بیلنس موسم کے اندر اگر پاکستان انڈیا جنگ کی طرف جاتی ہیں تو انڈیا کی جو ڈیکلیرڈ ڈاکٹرائن ہے انڈیکلیرڈ بلکہ وہ یعنی کہ جسے آپ کہتے ہیں کولڈ سٹار ڈاکٹرائن جو بیسیکلی کوپی ہے نیٹورک سینٹرک وارفیر ان کے کیپیبیلٹیز اور منورز کی جو امریکہ نے ڈسپلی کیے تھے دوہزار تین میں اراک انویجن کے اندر اگر بیسیکلی کمانڈ کے جو ہیں ملٹری کمانڈ کے دو نظام ہیں ایک ہے سینٹرلائز کمانڈ ایک ہے دی سینٹرلائز کمانڈ جو سینٹرلائز کمانڈ ہے اس کے اپنے کچھ فائدے ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کسی بھی ایکشن کے لیے آپ کو اپنے مین ہیڈپورٹر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اور اس کی اجازت سے آپ قدم اٹھاتے ہیں جبکہ دی سینٹرلائز کے اندر آپ کو ٹارگٹ بتا دیا جاتے ہیں اب وہ ٹارگٹ کس طرح اچھیب کرنا ہے یہ کمانڈر کے اوپر چھوڑ دیا جاتے ہیں اسی طریقے سے جیسے جیسے ایجادات ہو رہی ہیں سائنسی ترقی ہو رہی ہے تو ہم ایک فینومنہ دیکھ رہے ہیں دیس کالڈ ریولوشن ان ملٹری افیرز ملٹری ٹیکنالوجی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے سپیڈ اور بروٹیلٹی کے اندر جو جنگ کی ہے اور منوری بلٹی کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے آپ کو یاد کراتا چلوں کہ ڈی سینٹرلائز کمانڈ کی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ مثال ہے وہ آپ کو منگولز کی ملے گی منگول ہڈز جو ہے نا ہڈز تھے جن کو ٹارگٹ دے دیا جاتا تھا اور وہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے نا اپنے ٹارگٹس اچیف کرتے تھے اسے یہ ہوتا تھا کہ ایک تو وہ سینٹرلائزیشن جو آپ کی جو ہے سپیڈ کے اوپر کمیل آتی ہے وہ جو ہے سینٹرلائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے منووری بلٹی بھی زیادہ ہو جاتی تھی اور کمانڈر کے پاس بیٹل اویرنس کے مطابق ڈسین لینا جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا آسان ہو جاتا تھا تو کچھ اسی طریقے کی آئیڈیالوجی کے اوپر اسی سوچ کے اوپر جو ہے یہ نیٹورک سینٹرک وارفیر جس کو انڈیا نے نام دیا ہے کوڈ سٹارٹ کا وہ ہے اس کوڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کے مطابق ٹریڈیشنل ڈویئنز یا کوڈز کی جگہ جو ہے انٹیگریٹڈ پیٹل گروپس ہیں جو ایک ساتھ ٹرین ہوتے ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ ہیں ٹارگٹ دو ان کو ٹارگٹ دو وہ خود اسے اچیو کریں گے دی سینٹرلائز طریقے سے جی ایچ کیو کا کام ان کو ٹارگٹ دینا ہے ان کا کام ہے اچیو کرنا ہے اور یہ ائر فورس نیوی اور آرمی کے وہ محصوص دو یعنی کہ جو ایک ساتھ ٹرین ہوتے ہیں اور تاکہ ان کے تمام کے ایفرٹس جو ہیں سنکرنائز ہو رہے ہیں اچھے اس جو ٹیکنیک آف وارفیر جیسے نیتورک کہتے ہیں یہ اس کا زیادہ دار المدار آپ کے الیکٹرونک وارفیر کیبیلٹیز آپ کے انٹیلیجنس کے اوپر ہے انٹیلیجنس پرپ لیول تک تاکہ ایک ٹینک میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے جو کمانڈر ہے اسے بھی اویرنیس ہو کے وائیڈر تیکٹیکل لیول پہ نہیں بلکہ آپریشنل لیول پہ اس پر سیچویشن کیا چل رہی ہے تاکہ وہ اسی حساب سے ڈسین لے کے جو ہے آگے اپنے ٹارگٹس جو انا اچیو کرسکے ہیں کہنے کو یہ بہت آئیڈیل اور وہ خون کرتا کرما دے دین والی جو ہے ڈاکٹرین ہے لیکن انڈین ویورز کے لیے ایک بدخبری ہے کہ یہ بولی ووڈ کی فلم کی طرح تو بڑی زبدست ہے لیکن آن دا ریالٹی اس کو بنانے والوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں بیٹل فرکشن کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ جو دوہزار چار پانچ سے کولڈ سٹارٹ کولڈ سٹارٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ کے اپوننٹس میں اس کے لیے تیار نہیں ہے کیا آپ اس کولڈ سٹارٹ فینٹسی کو لے کے اس چیز کو سوچا آپ نے کہ اس کو جب ریزسٹ کیا جائے گا اور وہ سپیڈ وہ بلٹس کرک جب ایکولی جو ہے کیپبل پاور کے خلاف آپ کر رہے ہوں گے تو کیا آپ کلنگ کے لیے تباہی کے لیے ٹارگٹس تو نہیں دے رہے ہوں گے امریکہ نے جب یہ ڈاکٹرین استعمال کی عراق کے اندر تو دیر وزا ہیوڈ گیپ بیٹوین کپیبلیٹیز ایراکیز اینڈ ڈی امریکنز ادھر وہ کیس نہیں ہے سیکنڈلی پاکستان جو ہے بہت افیکٹیب لی آپ کی کولڈ سٹارٹ کا جو علاج ہے وہ عزم نو کے نام سے آج سے بہت سال پہلے دوہزار دس کے اندر نکال جو ہے پاکستانی نیوکلیر ڈاکٹرین جو ہے پہلے جو ہمارا ڈیٹرنز ڈاکٹرین تھی وہ کچھ اور تھی کریڈیول ڈیٹرنز ڈاکٹرین تھی اس کے بعد پاکستان نے چینج کی اب ہے فل سپیکٹرم یعنی کہ ہم کیپیبلیٹی بھی رکھتے ہیں کریڈیبلیٹی بھی رکھتے ہیں ہمارے پاس وہ ویپنز ہیں وہ ڈیلیوری سسٹم ہیں جو ٹیکٹیکل آپریشنل اور سٹریٹیجیک لیول تک آپ کو وہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں جو آپ کی سوچ سے باہر ہے ایک بات ہوتی ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرنے ایک بات ہوتی ہے پریکٹیکلی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے کچھ کرنے جنگیں جو ہیں وہ ویڈیو گیمز میں بڑی اچھی لگتی ہیں فلموں میں بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن یہ پور سولجرز کے لیے موت کا پیغام لاتی ہیں ان کے آزا کی خرابی کا باعث لاتی ہیں اور وہ بھی جنگ اگر کسی مقصد کے لیے لڑے جائے تو وہ تو بات ہے لیکن اگر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے ایک نازی آئیڈیالوجی کو فروب دینے کے لیے جس کے اندر چودہ فیصد مسلم اور باقی آبادی کو ایلینیٹ کر کے خاص قسم کے آئیڈیالوجی کو آگے لے کے جانا جا رہا ہے تو یہ ایک بدقسمت ہی ہے کہ بھارتی فوجی اپنی جان دے اسی بھارت جس کے بنیاد سیکلرزم پر رکھی گئی اس سیکلرزم کی بربادی کے لیے تو اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے امید یہ ہے کہ یوین اپنا کام کرے گی انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا کام کرے گی اور میں ایک اس ویڈیو میں پریڈکٹ بھی کر دوں کہ شاید انڈین سپریم کورٹ جو ہے جو یہ چینجز کونسٹیوشن میں لائی گئی ہیں ان کو ختم کر دیں دیکھیں تاریخ کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ہمارے سامنے فیصلہ ہے کہ آپ ظلم زبردستی سے کسی قوم کو محکوم نہیں رکھ سکتے اب اگر تھرٹی فائیو اے اور تین سو ستر آرٹیکل تین سو ستر واپس انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ بحال بھی کر دیتی ہے تو آپ لوگوں نے کشمیریوں کو اس کونے پر لگا دیئے کہ اب ان کے پاس نا اور نیور کی بات ہے تو ہم بحیثیت مسلمان بحیثیت امن پسند شہری ہماری دعائیں اور ہماری سپورٹ جو ہے وہ ہندوستان کے خلاف لڑنے والے ان کشمیری مکتی یهدہ کے ساتھ ہیں مکتی یهدہ آپ کو یاد ہوگا یہی لفظ پاکستان کے خلاف جب بنگالی گوریلاز کو انڈینز دیار کر رہے تھے تو انہیں مکتی یهدہ کہہ رہے تھے اور مودی صاحب نے بھی بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں مکتی یهدہ اس میں سے تھا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی مکتی یهدہ جو ہیں ان کو کامیابی دے اور وہ اپنی آزادی تک پہنچیں لیکن جنگ جو ہے وہ میں یہی کہوں گا کہ ہندوستان کے لیے یہ نہیں ہے آپ لوگ کی ایکانومی گر رہی ہے جب سے مودی آیا ہے آپ کی ایکانومی کا تیس لاکھ سے زیادہ تو آپ کے اٹوموبائل انڈسٹری کے لوگ جو ہیں وہ فارغ ہوئے ہیں سوائے تشدد کے کون سی خوشی ہے جو ابھی تک آپ کو ملی ہے تو ذرا سوچیں آپ خود اعتصاب کریں ہم ایک ہی دھردی کے بیٹے ہیں ایک ہی دھردی کے بیٹے ہیں لیکن افسوس کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ برباد کر رہی ہے اس دھردی کے بیٹوں کو اللہ تعالی خیر کریں بہت شکریہ اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی